امریکہ سے کال آئے گی پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان ٹرمپ کے صدر بننے سے پر امید بانی کہتے ہیں ان کا ٹرم سے تعلق دوست آنا تھا بانی پی ٹی آئی ٹرمپ کی جیت پر خوش ہیں پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر کا کہنا ہے ٹرمپ کی جیت سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان اور امریکہ شراکتدار ہیں پاک امریک کا تعلقات ادم مداخلت پر مبنی ہیں دونوں ملک اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی پریس بریفنگ کہا ٹرمپ کے آنے سے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا صدر اور وزیراعظم نے نو منتخب امریکی صدر کو مبارک بات دی چیف جسٹس یاہی آفریدی کا انصاف کی فوری فراہمی کے لیے موثر اقدامات کا فیصلہ چیف جسٹس کی زیرے صدارت انصداد دہشتگردی عدالتوں سے متعلق اجلاس سپریم کورکی کارکردگی بہتر کرنے سے متعلق مختلف شعبہ جات سے ماہرین کی رائے لی گئی موجودہ وسائل کے مطابق نظام انصاف میں بہتری کے لیے مختلف منصوبے پیش کیے گئے ابتدائی منصوبوں اور سفارشات کو سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی پاکستان اور چین کا چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق چین نے پاکستانی اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تعاون کی پیش کش کر دی وزیر داخلہ موسی نکوی کی چینی سفیر سے ملاقات کراچی میں چینی شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار واقعی تحقیقات میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا حملے کے ذمہ دانوں کو انصاف کے کٹہنے میں لانے کا عرض وزیر داخلہ کی چینی سفیر سے ملاقات انتہائی خوشگوار اور مصبت ماحول میں ہوئی لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار بھارتی زہریلی سموگ نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا سموگ نے شہر کے افق پر سفیدی کی چادر بنا دی سموگ کے ساتھ شہر پر بیماریوں کا بھی حملہ ایک ماہ کے دوران لاہور میں ایک لاکھ انتیس ہزار شہری سموگ سے متاثر پنجاب میں ناک اور گلے کے انیس لاکھ مریض ریپورٹ او پی ڈی میں مریضوں کا رش بڑھ گیا روزانہ پانچ ہزار مختلف امراض میں مبتلا ہونے رگے شہریوں نے ماسک کی پابندی ہوا میں اڑا دی سموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب میں کریک ڈاؤن مختلف ازلہ میں انیس مقدمات درج سات افراد گرفتار پنجاب حکومت نے سپورٹس گالا ملتوی کر دیا لاہور ہائی کورڈ نے کمرشل جنریٹرز پر پابندی لگا دی ہارٹ سپورٹ سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے آزربائی جان کے شہر باقو میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کاؤپ کانفرنس بارہ اور تیرہ نمبر کو ہوگی وزیراعظم شہباز شریف بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے محولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی تیہ کی جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی ترخواستوں پر دوبارہ فیصلے کی ہدایت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کو حکم اسلامباد ہائی کور نے درخواستیں احتساب عدالت کو واپس بھیجوا دی آئی ایم ایف میشن آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا وفد اقتصادی جائزے کے لیے گیارہ سے پندرہ نمبر تک پاکستان رہے گا وفد کی قیادت میشن چیف نوٹن پورٹر کریں گے آئی ایم ایف سٹاف پروگرام کے لیے کار کر دے گی حالیہ پیشرفت کا جائزہ لے گا سونے کی قیمت میں بڑی کمی عالمی مارکیٹ میں سونہ پینسک ڈالر سستہ پاکستان میں فی تولہ سونہ پانچ ہزار چار سو روپے سستہ ہو گیا ایک تولہ سونہ دو لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونہ چار ہزار چھ سو تیس روپے سستہ نئی قیمت دو لاکھ سنتیس ہزار تین سو گیارہ روپے ہو گئے کاملہ حیرس نے شکست تسلیم کر لی ٹرمپ کو فون پر مبارک بات ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار نے ٹرمپ کو فون کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کاملہ حیرس نے کہا جمہوریت کا اصول ہے ہار کو اور شکست کو تسلیم کرو جمہوریت اور عمریت میں یہی فرق ہے کاملہ حیرس کا الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں سے بھی اظہار تشکر ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنی شکست کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیا امریکی صدر جو بائیڈن بھی ٹرمپ کو فون صدارتی انتخابات میں جیت پر مبارک بات جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی دعوت قبول کر لی صدر جو بائیڈن نے کاملہ حیرس کو بھی فون کیا آج رات امریکی قوم سے خطاب کریں گے شکاگو میں نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ فلسطینی اور لبنانی پرچم تھامے مظاہرین کا ٹرمپ فیڈرل پلازا سے ٹرمپ ٹاور تک احتجاجی مارچ مظاہرین کی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید نارے بازی چینی صدر شی جنپنگ کی ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے کہا مستحقم مضبوط اور پائدار تعلقات دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں ہیں چینی صدر کا باہمی اہدرام دعاب ان کا اصول برقرار رکھنے کی امید کا اظہار نئے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنے پر زور دیا صدر منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے وارے نیارے ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی ٹروت سوشل کی مالیت میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ مالیت نو ارب ڈالر ہو گئی ٹرمپ گولپ کورسز عالی رہائشی جہدادوں شراب خانے بوئنگ بی سیون فائیو سیون اور ساڑھے سات ارب ڈالر سے زائد کے مالک ہیں ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں سزا یافتہ مجرم قرار دیا گیا خیبر پختونخواہ میں اصادزہ کو احتجاج کرنے پر معتل کرنا منافقت ہے خیبر پختونخواہ میں احتجاجی اصادزہ کو معتل کرنے پر عظمہ بخاری کا رد عمل کہتی ہیں پر امن احتجاج کرنے والے اصادزہ کو معتل کرنا شرمناک اور قابل مزمت ہے بفاق پر چڑھائی کرنے والے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو ترقیہ دی جاتی ہیں سیند بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم لا تعداد غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا چکا ڈائریکٹر جنرل سیند بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبد الرشید سولنگی کی زیرے صدارت اجلاس عبد الرشید سولنگی نے کہا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی جاری رہے گی شہر کے انفرسٹرکچر کو تباہی کے دہانے پر لانے کی مجب بےہنگم غیر قانونی تعمیرات کا جڑ سے خاتمہ لازمی ہے افسران کو ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں نگرانی کو مزید سخت کریں غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی بیت اللہ یا نصیرات پناہ گزین کیمپر بمباری میں بیس فلسطینی شہید کئی زخمی ہو گئے شمالی غزہ میں وحشیانہ بمباری سے آٹھ فلسطینی جان سے گئے کمال ادوان اسپتال پر دوسرے دن بھی حملہ طبی عملہ مریض نوزائدہ بچے زخمی جنین سے اسرائیلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا غزہ میں شہادتیں تین تالیس ہزار چار سو دس ہو گئیں پاک آسٹریلیا ونڈے سیریز دوسرے ونڈے کے لیے شاہینوں کی ایڈی ویڈ میں ڈیرے بھرپور پریکٹس دوسرے ونڈے کے حوالے سے میچ کل کھلا جائے گا تین میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ایک سفر کی برتری حاصل نمی تھل جیپ ریلی کا آغاز گاڑیوں کی ریجسٹریشن ٹیگنگ اور انسپیکشن ہو گئی ماہے ڈرائیورز دو سو بیس کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت دکھائیں گے خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی غیر ملکی ڈرائیورز بھی پہلی بار تھل جیپ ریلی میں حصہ لے رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے انسانی پرچم کا ریکارڈ پاکستان کے نام اے پی ایس لاہور کے دس ہزار بچوں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا پاکستانی طلبہ نے بڑے مارجن سے بھارت کا ریکارڈ تھوڑا ریکارڈ حکومت پنجاب کے زیر احتمام لاہور یوت فیسٹیول میں قائم کیا گیا ننھے بچوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ دلانے کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں شیر خار بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی دن کا مقصد ننھے بچوں کی صحت و حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے جنگلی عدویات کی پیداوار پر ٹیکس خاتون نے حکام کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ٹریلر کومیڈی ٹی وی سیریز دہ سٹکی کا ٹریلر جاری ماہرہ خان اور ہمایوں سعید ایک ساتھ پھر نئی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار اداکارہ ماہرہ خان نے فلم لب گرو سے متعلق مدہوں کو خوشخبری سنا دی کہتی ہیں نئی فلم آئندہ سال عید پر ریلیز ہوگی ماہرہ خان نے لائف ٹائنگ اچیومنٹ ایوارڈ اپنے نام کر لیا بولی ووڈ کی کامیاب فلم ویر زارہ کی ریلیز کو بیس سال مکمل شارو خان اور پٹی زنٹا کی فلم کی دنیا بھر میں دوبارہ نمائش فلم پہلی بار امان سعودی عرب اور قطر میں بھی ریلیز ہوگی فلم کا حضب شدہ گانا بھی شامل کیا جائے گا موسیقی